سلام نکم فرینڈز کیسے آپ میں امید کا تمام سب خیرگیت سے ہوں گے سو اب بات کرتے ہیں ایز یو ناو کہ اب سپٹیمبر انٹیک اس راؤنڈ آباوٹ کلوس اور جنوری انٹیک بھی بہت سار یونیورسٹیز میں اوپن ہو چکا ہے اور جن لوگوں کی بینک سٹیٹسمنٹس بغیرہ ریڈی نہیں ہیں اور ان کی پریپریشن مکمل نہیں تھی سپٹیمبر انٹیک کے لیے سو وہ اب جنوری انٹیک کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اور جنوری انٹیک کے لیے الیجیبل ہوگے سو وہ تمام یونیورسٹیز جو ویڈاوٹ آئیٹس آپ کو ایڈمیشن دیتی ہیں ان میں ایڈمیشن لینا آئی تھی کہ آپ کے لیے پریفر ہوگا اور میں آپ کو یہی ایڈوائیس کروں گا کہ آپ کوشش کریں مینیموم فی اور ریزنیبل بجٹ کے ساتھ جو ہے وہ آج ہیں اور ایز یو ناو کہ ہم سب ایکانومکل فیملیز سے بلونگ کرتے ہیں سو میک شور کریں کہ کوئی ایسی یونیورسٹی نہ ہو جو آپ کو جو ضرور سے زیادہ تنگ کرے اور آپ کو ڈیفکلٹیز فیس کرنی پڑے ہیں جو ناو کہ آپ جب فرسٹ ڈیپوزٹ دے کہ یوکے میں آتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ کو ریمیننگ فیس موسٹلی سٹوڈنٹس کے معین میں یہی ہوتا ہے کہ ادھر آکے انہوں نے اپنی ریمیننگ فیس کمپلیٹ کرنی ہے اور آن کر کے دینی ہے سو جب آپ آتے ہیں تو آپ کو کافی ساری وان اور ٹو مانڈ ڈیفکلٹیز فیس کرنا پڑتی ہیں ٹریوننگ کارسٹ، ٹریول، 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 ٹرینجیز فیس ہی 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 ٹرینجیز فیس میری آپ لوگوں کے لئے ایڈوائیس یہ ہے کہ کوشش کریں کہ ریزن پر یونیورسٹ میں اپلائے کریں اور کوشش کریں کہ مینیمم بجڑ میں آجائیں اور اپنے بجڑ کو مینیج کر کے اپنی سٹیڈی فی جو چار سے چھے عمالت میں مینیج کریں بہت ہی آسانی سے ہو سکتی ہے اگر آپ سے مارٹنی چلے آپ کو جوب مل جاتی ہے جس کسی کو جوب میں ڈیفکلٹیز ہے میں لندن میں ہوں جوب کے لئے میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے ہیلپ کر سکوں میں خود ایک اچھا ڈپارٹمنٹ میں ہوں اور ہمارے پاس بھی جو جوب ہوتی ہیں وہ بھی میں آپ کو دے سکوں اپنے کولیگز کو یا کسی کی ہیلپ ہو سکے تو میری آپ تمام لوگوں کے لئے ایڈوائیس ہے کہ اب بھی سے آپ اپنے جنورین ٹیک کے لئے اپنے کیس اور اپنی جو ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ کو ریڈی رکھیں جنورین ٹیک میں اپلائی کریں اور آج ہیں میرے خیال میں جو لوگ ٹائم لئے اپلائی کرتے ہیں اور ڈیر دو مہینہ پہلے آ جاتے ہیں انہوں کے لئے ایک بہت اچھا جانس ہوتا ہے کہ جب تک ان کی یونیورسٹی سٹارٹ ہوتی ہے وہ چیزوں کو انڈسٹینڈ کر لیتے ہیں اپنے نیشنل انشورنس نمبر اپلائی کر لیتے ہیں جو جاب کے لئے بہت ضروری ہیں کوئی ریزنیبل جاب اکومنڈیشن اور سارے چیزوں کو سمارٹلی اور ریزنی میںنیج کر سکتے ہیں اور جب تک یونیورسٹی سٹارٹ ہوتی وہ اپنی ریمیننگ فی کو فلفل کر لیتے ہیں تو آئی ٹھنگ دیس ایڈویس فور یو اور بہت سا یونیورسٹی میں جنورین ٹیک کھل گیا ہے میں فردر آپ کو گائیڈ کروں گا فیسز کا بھی کون کونسی یونیورسٹی میں پلائی کرنا چاہیے کونسی یونیورسٹی ریزنیبل ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیل فول ہوگی انشاءاللہ ایکٹیوٹ ایک ساتھ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ میرے چینل کو سبسکرائب نہ کرنا بھولیے گا اور بیل آئیکن پر کلک کریں تینکیو ویری مچ اور اللہ حافظ